اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے میٹھے کی ریسیپی لے کے آئے ہوں سوئیوں کی لیکن تھوڑا سا ہٹ کے عید پہ ہر گھر میں سوئیاں بنائی جاتی ہیں لیکن اس سٹائل سے بنائیں گے دیکھئے گا کس قدر ٹیسٹی بنتی اور لا جواب بنتی تو ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک کرنا آپ نے بالکل بھی نہیں بھولنا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرح اگر آپ چاہیں تو بٹر بس میں ڈال سکتے ہیں اور ایک کپ لیا ہے میں نے سوئیوں کو ان کو میں نے باریک یعنی چھوٹا کر لیا ہے سوئیوں کو ہاتھوں سے ان کو چھوٹا کر لیا تھا تو چلیں جی ایک کپ سوئیوں کو ہم بلکل لو فلیم پہ فرائے کریں گے یہاں پہ ہماری فلیم جو ہے بلکل لو ہونی چاہیے ہائی فلیم پہ نہیں کریں گے ان کو اور آہستہ آہستہ ان میں چمچ بھی ہلاتے جائیں گے ہم جو کلر اس کا لو فلیم پہ آنا ہے لائٹ گولڈن سا وہ ہائی فلیم پہ نہیں آتا بلکہ ہائی پہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کلر جلدی آ جاتا ہے اور چیز کا جو ٹیسٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں آہستہ آہستہ ان کا کلر لائٹ گولڈن ہونا شروع ہو چکا ہے یہ پہلے بھی لائٹ سے گولڈن تھی اور یہ دیکھیں بڑا پیارا سا خوبصورت سا کلر آ گیا ہے اور تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے کریب کریب ہم یہ سوئیاں ایک الہدہ سے باول میں نکال لیں گے اور آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گے کہ ان سوئیوں کو ہم کیا کریں گے اس سے زیادہ ڈاک کلر آپ نے نہیں کرنا فلیم آپ نے آف کر دینی ہے اور اب میں نے لیا ہے ون کےجی ملک آپ چاہیں تو ڈبی کا دودھ بھی ڈال سکتے ہیں آپ چاہیں تو فریش ملک بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کے پاس اویلیبل ہے وہی آپ اس میں ڈالیں گے یہ جو دودھ ہم نے ڈالا ہے اس کے اندر اس کے اوپر سے بلائی نہیں اتاری یہ فل فیکٹ ملک ہے تو اب ہم اس کو پکائیں گے تقریباً تین سے چار منٹ اور ہیلاتے رہیں گے اس کو اور یہاں پہ چینی ہم اس کے اندر ڈالیں گے سکس ٹیبل سپون اگر آپ بلکل ٹھیک نارمل میٹھا کھاتے ہیں تو چھے چمچ آپ اس کے اندر ڈالیں گے اگر تھوڑا سا زیادہ کھانا چاہتے ہیں زیادہ میٹھا پساند کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر ایک دو چمچ اور ایڈ کر لیں تاکہ تھوڑا سا میٹھا بڑھ جائے لیکن میں جو چھے چمچ اس کے اندر چینی کے ڈالے ہیں وہ بلکل نارمل ہے بلکل اس سے زبردست میٹھا ہمارا ریڈی بن کے ہوگا اور یہاں پہ ہم نے کسٹڈ کے لیے ہے ٹو ٹی سپون میں نے لیے ہے کسٹڈ میں نے یہاں پہ وینیلا فلیور لیا ہے اور اس کے اندر ہم تھوڑا سا دوڑ ڈالیں گے تقریباً ہاف کپ کے قریب قریب اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا سوئیوں کا اور کافی تھک ہو جائیں گی یہ گاڑی سی ہو جائیں گی تھوڑا سا چینج بھی ہونا چاہیے سوئیوں میں اور یہ جو آج ریسیپی آپ کے لیے لے کے آ رہی ہوں یہ بہت ہی زبردست ہے تو چلیں جی یہاں پہ ہماری جو سوئییاں ریڈی ہو رہی ہیں اور ان کو کافی زیادہ بوائل آ چکے ہیں تقریباً پانچ سے چھے منٹ ہو چکا ہے اور سوئییاں بھی بلکل پک چکی ہیں اب ہم نے جو بنا کے رکھا تھا وینیلا کسٹڈ وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور جب ہم اس کے اندر ڈالیں گے تو چمچ ہمیں ہلاتے رہنا ہے بعض ٹائم اس کے اندر گھٹلیاں بان جاتی ہیں یا مکس اچھے طریقے سے نہیں ہو پاتا تو اس کا بس ایک ہی حل ہے کہ جب آپ کسٹڈ ڈالیں یا کسٹڈ ریسیپی بنا رہے ہیں تو فوراں اس کے اندر اس طریقے سے آپ نے تیزی سے چمچ کو ہلانا ہے تاکہ اس برتن کے پیندے میں یہ بیٹ نہ جائے دودھ تاکہ اس کی عجیب سے سمیل آنی شروع ہو جاتی ہے بعض ٹائم تو تھوڑے سے ڈرائی فروٹس میں نے اس کے اندر ڈالے ہیں اور ڈرائی فروٹس آپ کوئی بھی ڈال سکتے ہیں میں نے تھوڑے سے پستے اور بادام ڈالے ہیں جو آپ لائی کرتے ہیں آپ وہ بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کافی تھک ہو چکا ہے کافی گھاڑا ہو گیا ہے ابھی ہم اس کو تھنڈا بھی کریں گے کیونکہ تھنڈا کرنے کے بعد تو اس کا ٹیسٹ اور بھی بڑھ جاتا ہے تو چلیں جی فلیم کرتے ہیں آف اور ہلکا سا تھنڈا کریں گے اور تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کو سرمک ڈش میں ڈالیں گے سب سے بڑی مزے کی بات میں آپ سے شیئر کروں کہ اس ڈش کو گرمہ گرم کھایا جاتا ہے مجھے پرسنل تو یہ تھنڈی کر کے سوئیاں پسند ہیں اور اگر آپ کو تھنڈی پسند ہے تو آپ تھنڈی لے سکتے ہیں اگر آپ ان کو گرمہ گرم کھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا تو اس طریقے سے جو ہم نے سائیڈ پہ رکھی تھیں تھوڑی سی سوئیاں فرائی کر کے وہ اس کے اوپر سائیڈوں پہ ڈال دیں گے اور درمیان میں اس کے ہم کچھ ڈرائی فروٹس اپنی پسند کے رکھ لیں گے تھوڑی سی ڈرائی فروٹس ہم نے جب سوئیاں بنا رہے تھے اس ٹائم ڈال دیئے تھے اور کچھ ڈرائی فروٹس ہم نے اوپر گرنش کر دی ہے تاکہ یہ جو ہماری ڈش ہے عید پہ جو ہم نے سپیشل بنانی ہے جس کو بچے بڑے سب ہی دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں سوئیوں کو اور بڑا انتظار بھی کر رہے ہوتے ہیں سوئیوں کو صبح صبح بلکہ چاند رات کو ہی اس کی تیاری کر لی جاتی ہے سوئیوں کی تو اس ریسیپ کو ٹرائی کرنا بنتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی ٹیسٹی اور لا جواب سوئیاں بنتی ہیں اور کھانے میں بھی اتنی ہی مزے دار اور ٹیسٹی ہیں جتنی کہ یہ دکھنے میں ٹیسٹی ہیں اور جو ہم نے فرائی کی تھی سوئیاں یہ فرائی کی ہوئی سوئیاں اس قدر ٹیسٹی لگتی ہیں اور درمیان میں ہم اس کے ڈرائی فروٹس رکھیں گے اگر آپ چاہتے ہیں تو ڈرائی ڈیٹس بھی ان کے اندر ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی لا جواب ہے تو عید والے دن تھوڑا سا ہٹ کے ڈشٹ کو بنائیں سوئیوں کو کیونکہ ہر عید پہ ایک جیسے ہی ڈشٹ بنای جاتی ہے اور ہماری روایتی جو سوئیاں بنائی جاتی ہیں وہ ایک دو سٹائل سے ہی بنائی جاتی ہیں تھوڑا سا ہٹ کے بنائیں گے تو ڈشٹ کو دیکھنے میں بھی مزہ آئے گا اور کھانے میں تو پھر ظاہر ہے مزہ آئے گا انشاءاللہ تعلی اور عید پہ اسی ریسیپی کو ٹرائی کریے گا اور مجھ سے ضرور شیئر کریے گا کہ آپ کی ریسیپی کیسی بنی اور آپ کو یہ آج کی ریسیپی میری بھی کیسی لگی تو چلیں جی اپنی پیار اسے کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا اور میں جاتے جاتے آپ کو چیک کر کے بتاتی ہوں کہ یہ میری سوئیاں کیسی بنی اور آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا دیکھنے میں کہ یہ سوئیاں آج کیسی بنی ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے بہت ہی زبردست اور لا جواب یہ سوئیاں بنی ہیں عید والے دن یہی سوئیاں بنائیں اور بنا کے زیادہ ساری عیدی لیں گھر سے کیونکہ یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے سوئیاں ظاہر ہے کہ جب اچھی ڈش بنائیں گے تو اس سے آپ کو عیدی بھی ڈبل ملے گی ہے ناراض کی بات میں نے آپ کو بتائی اور اگر عیدی ڈبل ملے گی تو آپ بھی خوش ہو جائیں گے اور آپ گھر میں ایک اور ریسیپی سی خوشی میں بنائیں گے تو چلیں جی انشاءاللہ اچھے اید سپیشر ریسیپی لے کے حاضر ہوتی ہوں اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا تو اللہ حافظ موسیقی